تقریباً میں خلال میں ایٹی فائیف کے ککریگون کے اجتماع کا واقعہ ہے یہ بھی تقریباً پینتیس چھتیس سال پرانا واقعہ ہو گیا اس وقت کوئی حفاظتی امور کے سیکورٹی کا مسائل دیتے ہیں اور وہاں جو واقعہ ہوا تھا اس میں بھی میں اچھا اس میں شریک تھے آپ وہی سیدوں کو جمع کرنے کے تعلق سے تو اس میں اب یہ ظاہر ہے کہ مچھلیوں کے لیے جال پھے کو دریائے سامپ بیا جاتے ہیں تو ایسائی ہوا تھا کوئی دریائے سامپ آگیا تھا اللہ اکبر یہ تو مشہور واقعہ اس نون دنوں تو بہت شہرت ہوئی تھی اس وقت یہ گی آپ تھے اس وقت اس کو دیکھا تھا اپنے حملہور کو میں نے دیکھا تھا وہ یوں دعا مانگ رہا تھا تو میں تھوڑا تاجیب ہوا کہ یوں کیوں مانگ رہا ہے وہ اس کے ہاتھ میں چھوڑی تھی اور اس نے خنجر تھا وہ چھپایا ہوا تھا مجھے تو اس وقت کچھ سمجھ نہیں پڑی دعا میں مشغولیت تھی سارا مجمع جو تھا وہ بھی وہ دعا میں سمجھو گئے کہ رکعت پر ہی وہ ماغل ہوتے تھے یعنی یہ انیس سو پچاسی کے دعوت اسلامی کے ککری گرون کے اجتماع کا واقع ہے یہ شاید اس نے یہ بتا دیستا ہے بھائی نا کہ یہ مارنے کوشش کر رہا تھا آپ کو پیچھے تھے لیکن پتہ نہیں اس کا ہاتھ جو تھا نا وہ چل نہیں پا رہا تھا وہ پیچھے مار نہیں پا رہا تھا وہ مارنے میں دیر کیا لگتی تھی عین پیچھے تھا وہ بھی رہے خیر تو پھر وہ کسی نے دیکھ لیا اور اس کو پکڑ لیا جیسے سید ابراہیم شاہ صاحب نے بھی دیکھا اس کو پکڑ کے سوزوکی میں ڈالا اور تھانے میں کیا اس کو بند اب یہ آیا تھا ایک پلیننگ کے تحت ایک مخصوص فرقے کا آدمی تھا مجھے سب ہتا پتا اس کا پتا چلیا کہ فلا جگہ ان کی وہ فلا ٹائپ کی دکان ہے تو وہ دکان کا نام دکان پر اس کا کام اس کے چچا کی دکان یہ سب مجھے معلومت ہوئی اس طرح کی تو میں نے کہا دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں میرے آقا کی صیرت یہ میں نے اس کو معاف کیا پھر وہ پتا یہ چلا کہ انہوں نے اس کی کوئی منٹل ہسپیٹل سے سارٹیفیکٹ یا تو تیار رکھی تھی یا نکلوائی سارٹیفیکٹ یہ پاغل آدمی ہے اور یہ انہوں نے تھانے میں شو کیا بیسے کھلائے بغیر تو ہوتا نہیں ہے اس طرح کے کام انہوں نے اس کو چھوڑا لیا یہ قصہ کچھ اس طرح کا ہوا تھا یہ ماضی کی ایک یاد ہے اور اللہ پاک نے کرم سے اپنے مجھے بال بال بچہ لیا اللہ نے حفاظت کی گارڈ کیا حفاظت کرے گا لیکن اب گارڈز ہیں اپنے پولیس گارڈ ہیں گورنمنٹ کیے کچھ پرائیوٹ گارڈ ہیں جب تک میرے سانس باقی ہیں کوئی میرا بال بھیکا نہیں کر سکتا جب وقت پورا ہو جائے گا تو ظاہر ہے کہ بچنا نہیں یہ کسی نبی کلو نفسین ذائقت الموت ہر جاندار نے موت کا مزا چکنا ہے کوئی بڑی بات تھوڑی کرتا ہوں میں کہ میرے کوئی مار نہیں سکتا نہیں میرے رب نے مجھے بچایا ہے اتار کرم ہی سے تیرے جم کے کھڑا ہے دشمن نے گرانے کو بڑا زور لگا ہے اتار تیرے حامیوں یا برد ہے مصطفیٰ اتار تیرے حامیوں یا برد ہے مصطفیٰ کس کی مجال ہے کہ جو تجھے کو دبا سکے کس کی مجال ہے کہ جو تجھے کو دبا سکے مصطفیٰ